موسیقی ہلو ویلکم میں ہوں زہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی او وڈیوز اور آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے انڈوائیڈ موبائل سے کسی بھی پکچر کا بیگراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے چلیے اسٹار کرتے ہیں اسٹار کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارا یہ ایٹی او وڈیوز چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ ریٹ کلر کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور تکنالوجی سے ریلیٹڈ وڈیوز دیکھتے رہیے تو چلیے اسٹار کرتے ہیں تو یہاں پہ سمپلی میں اپنے موبائل کو شو کرتا ہوں تو ادھر میرا جو موبائل ہے وہ شو ہو گیا ہے اب سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے اپنے موبائل کو اوپن کر کے پلے سٹور کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو ایک اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے آپ کے موبائل میں تو یہاں پہ میں اس کا نام ہے پک آرٹ تو یہاں پہ پک آرٹ کو کلک لکھ کے یہاں پہ سرچ کرنا ہوگا جو پہلے نوبر پہ پک آرٹ فور ٹو سٹوڈیو آیا ہے آپ کو اس کو انسٹال کر دینا ہے تو یہاں پہ سمپلی میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ جو ہے آرڈی انسٹال ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کو اوپن کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پک آرٹ کا جو ساوفٹیئر ہے اپلیکشن میں وہ اوپن ہو گئی ہے تو یہاں پہ نیچے پلس کا نشان ہے تو یہاں پہ سمپلی میں اس کو کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ آئیکنس آگئے ہیں یہاں پہ پہلے نمبر پہ ایڈٹ جیسے ہی میں ایڈٹ پہ کلک کروں گا تو ڈائریکٹ گیلری سے کوئی بھی اپنا فوٹو چوز کر کے لگا سکتا ہوں اور یہاں پہ کالج مطلب کہ ملٹیپل فوٹوز آپ لگا سکتے ہیں ڈراو پہ اگر آپ کلک کریں گے تو ڈراو سے کیا ہوگا آپ جو ہے کوئی بھی چیز ڈراو کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہے کیمرہ اگر آپ کیمرہ پہ کلک کریں گے تو ڈائریکٹ کوئی بھی فوچو کھیج کے مطلب کیپچر کر کے آپ ڈائریکٹ اس کو ایڈٹ کر کے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ سمپلی میں ایڈٹ پہ کلک کرتا ہوں ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ گیلری ریسینٹ آگیا تو یہاں پہ ریسینٹ پہ کلک کر کے میں سمپلی گیلری پہ چلا جاتا ہوں اب یہاں سے کوئی بھی ایک فوٹو میں چوز کر لیتا ہوں جس کا فوٹو جس کا بیک گراؤن میں چینج کروں گا یہاں پہ میرے پاس ایک فوٹو پر آئے یہ تو اس کو میں نے اوپن کر دیا تو یہاں پہ تھوڑی دیر میں یہ جو میرا فوٹو ہے وہ اوپن ہو جا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سمپلی آپ کو کرنا چاہے سنکتے ہیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پہلے ڈبلیٹ کرنا ہے کاٹنائے تو یہاں پہ لکھائے ٹروز اوپ کو ٹولز پہ کلک کرنا ہے ٤ولز کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھائے سیلیکشن یہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو سیلیکشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیلیکشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ آئیکوان آ جائیں گے تو سمپلی یہاں پہ میں یہاں سے پہ میں پذر بھولک کو سلیکٹ کرنا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ ایریا سیلیکٹ کرنی ہوگی جو کہ آپ کو ریموو کرنی ہے تو یہاں پہ میں بیگرانڈ والی ایریا جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے بیگرانڈ کی جو ایریا ہے وہ سیلیکٹ کر دینی ہے تو یہاں پہ میں وہ ایریا سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپلی میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اب یہ آپ دیکھ سکتے سیلیکٹ ہو گئی ہے اور اس کے سائیڈ میں آپ کو ایک ٹول دکھ رہا ہوگا ای ریزر کا تو آپ اس کو کلک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ سے جو گلتی سے مطلب کہ زیادہ ہو گیا ہے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو یہاں سے جو زیادہ بھر گیا ہے وہ میں اس کو صحیح کر رہا ہوں یہاں سے آپ اس کو زوم کر کے بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو میں جو سیٹ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ جلدی جلدی کر رہا ہوں آپ اپنے حساب سے صحیح کر کے اچھا ایڈٹ کر کے بنائے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے جلدی 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 یہ بنا رہا ہوں تو یہاں سے میں اس کو بھی ریموو کر دیتا تھا ہوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آ گیا اور بنائے وہ ہے تو یہاں بھی میں نے جو ہے وہ اس کو سیٹ کر دیا ہے یہاں بھی یہ تھوڑا رہ گیا ہے تو یہاں پہ یہ سیٹ ہوگا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ہے یہاں پہ اوپر آپ کو کچھiin دیکھ رہے ہوں یہاں پہ ہetzung کی کا دیا ہے کٹ کو کلک کر دی کے بعد یہاں پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا مسیر ہے گیا ہے تو اس کو بھی میں کلک کر کے کٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے بیگراؤنڈ جو ہے وہ ریمو ہو گیا ہے اب سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ اوپر ٹک کا نشان آپ کو دکھ رہا ہوگا وہاں پہ کلک کرنا ہے ٹک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو فوٹو ہے وہ سیٹ ہو گیا اب اس کو دوبارہ سے اسی ایرو کو دبانا ہے اس کو دبانے کے بعد یہاں پہ گیلری لکھا ہے جیسے ہی آپ گیلری پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو فوٹو ہے وہ گیلری میں سیو ہو جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ گیلری میں سیو ہوا ہے یا نہیں یہاں پہ میں گیلری پہ چلایا اور یہاں پہ پک آرٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو فوٹو ہے وہ سیو ہو گیا ہے اب سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے واپسی پک آرٹ پہ جانا ہے تو یہاں پہ میں واپسی پک آرٹ پہ جا جاتا ہوں یہ اس فوٹو کو میں اب یہاں سے ڈیلری کر دیتا ہوں اب یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پک آرٹ پہ آپ کو واپسی اسی پک آرٹ کو اوپن کرنا ہے اب یہاں پہ پلس کا نشان ہے میں پلس کو نشان کلک کر دیتا ہوں اب ایڈٹ کر کے گیلری پہ چلا جاتا ہوں اب آپ کو وہی فور ٹو چوز کرنا ہوگا جو کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں لگانا ہے تو یہاں سے میں بیک گراؤنڈ امیج چوز کر لیتا ہوں فار اگزمپل یہاں سے میں کوئی بھی امیج چوز کر لیتا ہوں فار اگزمپل اب کوئی بھی پکچر رکھ سکتے ہیں یا پھر وائٹ بیگ گراؤنڈ بلیک بیگ گراؤنڈ جو بھی آپ چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں فار اگزمپل یہاں پہ میں یہ پکچر رکھتا ہوں اس کو میں نے اوپن کر دیا اوپن کرنے کے بعد آپ کو کرنا چاہیے یہاں پہ نیچے جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں پہ تھوڑا اس کو آگے کریں گے تو یہاں پہ لکھائے ایڈ فوٹو جیسے ہی آپ ایڈ فوٹو پہ کلک کریں گے تو دوبارہ سے یہاں پہ آپ کا فوٹو وہی آ جائے گا جو آپ نے پہلے سیو کیا دا پہلی بار تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فوٹو اب اگر آپ کو یہاں سے نہیں مل رہا تو ریسینٹ پہ کلک کر کے گیلری پہ جا کے آپ یہاں سے پک آرٹ کے فولڈر میں جا کے یہاں سے بھی چوز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ایمیج تو اس کو میں کلک کر دا ہوں کلک کرنے کے بعد اوپر لکھائے ایڈ آپ نے سیمپلی اس کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ کی جو ایمیج وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ سیمپلی اس کا چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں اور ڈریک کر کے آپ جہاں پہ بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ ہی رہنے دیتا ہوں اب اس کو تھوڑا سندر کرنے کے لیے اب اس کو سیو کرنے کے لیے یہاں پہ اوپر ٹک کا نشان ہے تو آپ کو اس پہ کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سیمپلی میں ٹولز میں جا کے اس کو کراب کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ کراب ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو فوٹو ہے وہ اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب میں اس کو سیو کرتا ہوں تو سیو کرنے کے لیے اوپر ٹک کا نشان آپ کو دکھرا ہوگا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ گیلری پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو فوٹو ہے گیلری میں سیو ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ سوشل میڈیا وغیرہ وارسپ فیس بک پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں یا پھر ایمیل کے تھرو کسی کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں میسنجر وغیرہ میں تو یہاں پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو فوٹو ہے وہ اس کا بیگراؤنڈ چینج ہو گیا ہے اب سمپلی یہاں سے میں گیلری پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ واقعی اس کا جو بیگراؤنڈ وہ چینج ہو گیا ہے یا نہیں تو یہاں پہ گیلری پہ جانے کے بعد پک آٹ کے فولڈر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو فوٹو ہے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب اس پورٹ مثلاً اب صورے آپ نے جو یہ فوٹو سیو کیا تھا اب اس کا بیگراؤنڈ آپ جب ہی بھی آپ چینج کرنا چاہے کوئی اور بیگراؤنڈ پہ لگا نہیں تو لگا سکتے مطلب اس پورٹو کو بالکیوز کرندھی اور اس کے لاحプر یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو پیچس میں نے بنائی تھی یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے فوٹو فوٹوشاب سے نہیں بنا یہ میں نے پک آٹ سے بنائے اور کوئی سمجھے گا کہ یہ اس نے پہوٹو شاپ میں بنائے مگر نہیں یہ آپ دیکھتے ہیں یہ بھی میں نے پک آٹ سے بنائے ہیں تو اب اس پک آٹ کو ابھی انسٹال کر کے اس کو ان انسٹال نہ کریں کیونکہ میں اور بھی اچھے اچھے ٹیٹورلز بتانے جا رہا ہوں اس پک آرٹ کے تو خیر فیلال مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو سبکرائب لازمی کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ فیلال با بائی ملتے ہیں ملتے ہیں